اگر انویسٹرز کے طور پر بازار میں پیسہ ڈالنے کا سوچت ہے 22,124 پر آپ کو بڑھیا لگنا تھا مارکر تو آج آپ کے لئے پیسہ لگانے کا سمجھیں آج پیسہ لگانے کا سمجھیں پچیس سے تین تیس پرسنٹ پیسہ آپ کا کھیش پڑھا ہے تو آج جانا چاہیے یہ آپ کی سیکنڈ انسٹرولمنٹ ہے ایک انسٹرولمنٹ میں کس چار سو پانسو کے آس پاس ڈلوا چکا ہوں پچھلی بار کے فال میں یہ دوسری انسٹرولمنٹ مجھے یاد ہے سب میں نے کب کب ڈلوایا آپ کا پیسہ تو ایک آپ کی اکیس چار سو پانسو میں جا چکے ایک یہ دوسری اب جائے گی یہ کہاں جائے گی بیس نو سو اکیس اکسو پیچاس کی رنج میں جہاں بھی ٹھیک لے گئے باقی دو انسٹرولمنٹ میں مجھے پتا کانڈ ڈلوا نہیں پینچن مطلو آئے گا تو ڈلوا دوں گا فلی انویسٹڈ کروں گا نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں بجٹ تک تھوڑا اتار چڑھا ہو رہے گا مارکٹ میں پینک میں خریدنا ہے درنا نہیں ہے پینک میں ایسا لگا گیا اور اچھال میں ایسا لگا گیا لائف آئی بنا کے ہی دم لے گا ہو سکتا ہے یہ دونوں چیز فیلنگ آئے گی اور فیلنگ غلط نہیں اسکرین دیکھ کے وہ آتی ہے لیکن بڑی بات یہ کہ اگر جنوری کی سریز میں جنوری کے مہینے میں آپ کو ٹریڈ کرنا ہے تو دونوں کے وپری ٹریڈ کرنا پڑے گا ٹریڈ کے وپری ٹریڈ ادھروج نہیں پیسہ بڑے گا یہ آپ نے کہا ہی ہے جنوری میں خوش کہہ رہا ہوں اور میں بہت رہا ہوں یہ آسان کام نہیں ہے میں جانتا ہوں آسان کام نہیں لیکن جو کام پیسہ کمانا کون سا آسان کام ہے کسی جگہ کی لائف میں آپ اور ہم بھی تیس دن محنت کرتے تب جا کے سیل رہے تو کون سا آسان کام ہے سب جگہ مشکل کام ہے پیسہ کمانا کئی آسان ہی ہے سو اگر آپ ہر ترے کا مارکٹ ہوتا ہے جنوری کا مارکٹ ٹریڈ کے وپری ٹریڈ کرنے کا ہے پہلے مارکٹ ٹریڈنگ مارکٹ تھا سو آپ کو کیا ہوتا ہے کہ وہ ویسے والے حال ہے کہ آپ کو یہاں اپیل کھل کے گئے سنچوری پہ سنچوری ففٹی ففٹی مار رہے ہیں اور جا کر اچانک سے آپ کو میلون کی پچھ پہ کھلنا ہے تو آپ کو پچھ کے مجاج کے اس آب سے بدلنا پڑے گا اپنے ٹیکنک یہ پچھ نومبر دسمبر والی نہیں ہے یہ جنوری کی پچھ الگ ہے سو آپ کو اپنا مجاج بدل لیچے ٹیکنک بدل لیچے نیچے بیس نو سو اکیس اکسو پیٹاس مجبوط سپورٹ ہے اکیس چار سو پیٹاس اکیس پان سو پیٹاس پہ ہلکی فل کی رکاوٹ ہے اس رینج کو کسی ایک طرف توڑے گا تو بڑا ممو آئے گا اکیس پان سو پچاس کے اوپر نکل کر ٹیک گیا تو واپس اکیس چار سو آٹسو کی رینج میں جائیں گے بیس نو سو بیس اکیس لیول کی نیچے جا کر اگر ٹیک گیا ہے تو آپ بیس چار سو بیس آٹسو آئیں گے وہاں پہ میں آپ کو اور پیسار لگوا دوں گا اور پیسار لگوا دوں گا مطلب میری اس طب سے میں نے اس سال کی کمنٹری میں بھی دیا تھا بگا آپ کے بیس چار سو بیس آٹسو میرے لیے سٹرانگ سپورٹ زون ہے اور وہاں پر تو میں ہو سکتا ففٹی پرسن بچا ہوا سارے ہی لگوا دوں اچھا یہ تو پچیس تو لگنا ہی لگنا ہے وہ دیوٹ ہی نہیں اب وہ ڈیسائید کریں گے ایکزیک لیول کیا ہے وہ چار سو پوئنٹ کی رینج ابھی آئے گا تب دیکھا جائے گا آس تو نہیں آنے والا آس تو نہیں آنے والا آس تو نہیں آنے والا ٹیک ہے کہ اگر بازار کمزور ہونا تو بینک اور بینک رفٹی یک لیٹ کریں گے اچھا اگر مجبوط ہونا تو ان کی لیڈرشپ سے نہیں آئے گا نو ڈاؤٹ ان کی مجبوطی ضروری ہے لیکن پرابلم ہے کہ بینک رفٹی دی پہنا ابھی بھی کمزوری کے ہی سنکے دے رہا ہے اور سمہو لوگوں کا بینکنگ شیروں سے تھوڑا سا مہ بنگ سا ہو گیا ہے تھوڑا مہ بنگ ہے تو ابھی ان کو تو آئی ٹی اچھے لگتے ہیں فارما اچھے لگتے ہیں میٹل اچھے لگتے ہیں سیمنٹ اچھا لگتا ہے ٹو سم ایکسٹنٹ ایف ایم سی جی ٹھیک تھاک لگ رہا ہے لیکن بینک نہیں پسند آ رہا ہے جب پسند آئے گے تب ہم لے لیں گے کیا فرق پڑتا ہے سو ابھی اپنے بینک رفٹی پہ کلیر کا دائرنگ آنے کے لیے انتظار کیجئے اب پرابلم کیا ہوئی ایسی کے ریجلٹ آگے کچھ خاص دائریکشن نہیں ملا ایکسیس کے ریجلٹ آجائے کوئی خاص دائریکشن نہیں ملا کوٹک کے ریجلٹ سے سو ریجلٹ پہ بھی مطلب کوئی بینکنگ سیکٹر کو دائریکشن ہم انتظار کرتے ہیں ایسیسی کوٹک ایکسیس کے ریجلٹ دیکھ کے دیسائر کریں گا اس کے بعد بھی وہی کے وہی ہے نہیں آرہ دائریکشن نہیں آرہ تو نہیں لیں گے کونسا جبردستی ہے سو بینکس ایک بار کے لیے چھوڑ دیجئے نہ لنگ کرنا نہ شورٹ کرنا کچھ نہیں کرنا جانے دیجئے نہیں آلٹی میٹلی ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کے پاس کوبیر کا دن ہے اتنا سارا ڈال دیں گے مارکٹ بے ہے تو لیمیٹیڈ پیسہ لیمیٹیڈ پیسہ جب ہے تو کہاں کتنا ڈالیں گے جتنا ہے اتنے ڈالیں گے آپ سمپل ہی ایک کام کریے ابھی ایک بار کے لیے بینکنگ شروعوں کو سائیڈ میں رکھ دیجئے نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے بس ٹھیک ہے نہ تیجی کرنا ہی نہ مندی کرنا ہی got it بس بعد میں دیکھیں گے ٹھیک ہے